اور شروعات کریں گے ایک اہم خبر کے ساتھ جان سورگیہ سرونند کال پریمی کی یاد میں جمہو میں ایک شردھانجلی اور ساہیتک کارکرم کائیوٹن کیا گیا جس میں لیفٹنین گورنر منو سنہ نے شرکت کی انہوں نے اس موقع پر سورگیہ سرونند کال پریمی کو ساہیتک ایک شیطر میں ان کے یوگدان کے لیے سلام پیش کیا لیفٹنین گورنر نے کہا کہ وہ استھاپتوں کے درد کو سمجھتے ہیں انہوں نے ساتھی کہا کہ ہم پوری آتنک کے ایکو سسٹم کو دھوست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جمہو میں اور کشمیر میں استھائی شانتی سنشت کرنے کے لیے وچن بدھ ہیں ایل جی منو سنہ نے ساتھی کہا کہ آتنک بات سماج کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہے اور ہمارا سنکلپ اسے ختم کرنا ہے یہ میں مانتا ہوں کہ سرونند جی ماتر کبھی نہیں ہے بلکہ وہ ہم سفی کے لیے دیبیتہ کا ایک مادہم ہے جن کے جریعے مہانہ درسوں پر چلنے کی پریانال کوئی بھی لے سکتا ہے سمرپن کی سیوہ کی بھاودزہ کا پرتکش درسن بھی مجھے لگتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے لنبے سمیہ سے انیک لوگوں نے دنس جھیلا ہے سب دو میں بیعہ کرنا جنہوں نے جھیلا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیادہ بہتر طریقے سے بیعہ کرتے ہیں آتنک بات نے جمہور کسمیر کو جو گھاؤ دیا ہے وہ جمہور کسمیر کا گھاؤ نہیں ہے وہ پورے ہندوستان کا گھاؤ ہے جسٹس بھٹ نے ٹھیک کہا میں نہیں جانتا لیکن کوسیس یعرور ہو رہی ہے کہ آتنک بات اور اس کے پورے ایکو سسٹم کو سماپت کیا جائے فتنی سفلتا ملی ہے میں نہیں کر سکتا لیکن ایک بات میں ضرور کر سکتا ہوں کہ اب سانتی کھریدنے کا ارادہ کرتا ہی نہیں ہے سانتی استھاپیت کرنے کے ارادے سے ہی کام ہو رہا ہے اور اس میں جو ایکو سسٹم ہے کافی حد تک اسے نسنہ بود کرنے میں سفلتا میری ہے میں جانتا ہوں جڑے بڑی گھری ہیں اور کیول جو دکھتا ہے وہی نہیں ہے ایسے لوگ جو پورے ایکو سسٹم میں ستر پچھتر سال سے یہاں سے لے کے دلی تک گھسے ہوئے ہیں وہ سامانت ہے کسی کو ٹکریں نہیں دیتی ہیں لیکن پریشتیاں بدلی ہیں جو لوگ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ ان کی منصح بھی یہی ہے جمعہ قسمیر پھر سے اپنے گھروں کو پرابت کرے یہ کہ وہ جمعہ قسمیر کے لیے عوصیق نہیں ہے یہ پورے دیش کے لیے عوصیق ہے اور وہ جو منصکتہ ہے کہ اس کے کارن بھارت کی پہچان ہے وہ سماپت ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک ہے اور اس منصکتہ کو نشت روح سے سماپت کرنا ہی ہوگا تب ہی میں مانتا ہوں کہ پھر سے جمعہ قسمیر اپنے گھروں کو پرابت کرے گا کچھ چھوٹی موٹی سردھانجلی بھارت سرکار نے یا جمعہ قسمیر پرساسن نے اپنے حساب سے کرنے کی کوسس کی ہے چاہے وہ اسپیسل پوسٹر کورف ہو یا ان کے گاؤں کے ویدیہ لے کا نام عبیدہ جندر جی کچھ باتیں اور بتا رہے تھے میں کوسی سے جلول کروں گا کہ بھویس میں ان کاموں کو بھی تیج گتیس کیا جا سکے جو ان کی پوستقوں کی بات آپ نے کہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو اکڈمی بھارت سنگی کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے اور اس میں دھن کی کوئی کبھی نہیں ہوگی یہ کام ایک پروجیکٹ کے روپ میں نشت روپ سے سروچ پراتھ مکتہ کے ادھار پر سرکاری طور پر نہیں ہے یہ جمعہ قسمیر کیانے والی پیڑھی اس وراثت کو سمجھ سکے اس جیان کے بندار کو دیکھ سکے اس پر یہ جنہ کو تتکال پراتھ مکتہ کے ادھار پر لیا جائے اس میں جو بھی جروت ہوگی شکرتی کی وہ پرلان کر دی جائے گی ہمارے بیچ میں میرے ایک یوہ مطر ایک نوجوان دوست ڈاکٹر گلزا اور راتر صاحب بھی بیٹھے ہیں ہماری میفل میں دو لوگ آئے اور ہو سکتا ہے سمباؤنہ ہے کہ یہاں سے ہمارے دو چار لوگ کل وہاں چلے جائیں ایک راستہ بنے گا ایک پل بنے گا پل بنانے کی بہت ہی آوشکتہ ہے تاکہ وہاں کے لوگ یہاں آسکے کہیں بھی دیش میں پورے وشو میں جہاں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ یہاں جائیں یہاں کے لوگ وہاں جائیں تاکہ مانوتہ ہو انسانیت ہو تو اس کے لئے پل بنانے کی بہت ہی آوشکتہ ہے گلزار صاحب نے 96 برڈے جب میرے پتا جی کا تھا تو سہیت اکڑمی نے اپنا ایک ٹریبیوٹ دے کر کے ان کے لئے ان دنوں کوویڈ چل رہا تھا تو انہوں نے ایک سبا آن لائن سبا کا آئیوجن کیا اور مجھے سیکرٹری صاحب کا فون آیا راو صاحب کا کہ ہم کشمیر کے ایک مایا ناز سپوت کے اس میں سمرن میں ایک دھو می وینڈو جیسے کہتے ہیں وہ ٹاک کا آئیوجن کریں گے تو وہ ٹاک ڈاکٹر گلزار راتھر نے کیا جب میں نے وہ سنا جب میں نے وہ ٹاک سنی بہت ساری نئی چیزیں سننے کو ملکی ہیں اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا لٹریچر ہے ہم تک پہنچ جائے عام لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ پتہ لگے ویکٹیوٹی جیسے کہتے ہیں پرسنیلٹی جیسے کہتے ہیں پرسانیفائیڈ ان سمبڈی سمبڈیز آرٹ سمبڈیز کلچر سمبڈیز لنگویج یہ لوگوں میں آنا چاہیے نہیں تو میرے گر میں جتنے بھی مینسکرپٹ پڑے ہیں میرے پتا جی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈاکٹر فارق خبداللہ نے جمو میں آئے اجیت ایک بیٹھک میں بھاگ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جمو میں جی ٹوینٹی کی بیٹھک کیوں نہیں ہو رہی کہاں ہیں وہ نیتہ جو لوگوں کے سامنے جمو جمو چلاتے تھے فارق خبداللہ نے کہا کی لوگوں کو بیبکوف بنا کر دھارہ تین سو ستر کو ہٹایا گیا اگر جمو میں باہری لوگ بس گئے تو ڈوگرہ سنسکرٹی اور کشیتریہ بھاشا غائب ہو جائے گی اور ساتھ ہی ستھانیے لوگوں کے لیے نوکریاں کم ہو جائیں گی جی ٹوینٹی جو ہونے جارہا پہلی بار اتنا بڑا جو ایونٹ ہے انٹرنیشنل لیول پر وہاں پہ ہو رہا ہے کیا کہیں گی میں یہ کہوں گا مجھے بہت افسوس ہے کہ اس کی میٹنگ لڈاک میں کر سکتے ہیں کشویر میں کر سکتے ہیں کیا جمو امپورٹن نہیں ہے کیا جمو کے لوگ کے لیے جی ٹوینٹی یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا افسوس ہے کہ کوئی بھیجے بھیگا لیڈر یا جو چلا دیتے ہیں جمو 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 ڈوگرہ 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 ایک بھی اس میں صحیح نہیں کسی نے بات نہیں کی کہ یہاں کیوں نہیں جی ٹوینٹی ہوا کیا وجہ ہے کہ جمو امپورٹن نہیں ہے اور اس جمو ٹیکن کو گرانٹی کہ ہماری جیگ میں ہے جی ٹوینٹی کی جنیسٹی ہے جمو میں میٹنگ ہوئی کیوں اسے کو دیکھیں جی ٹوینٹی کی میٹنگ جہاں ہونی چاہیے صرف سرکار کی طرح اسے کیسے لیا گیا ہے کہ جو نون لوکل بائیگریٹس ہیں ان کو جمو میں جو ہیں فسلیٹیز رہنے کے لیے دی جائیں گی اس رسیزن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کے کلچر کو ختم کرتا ہے ڈوگرہ زبان ختم ہو جائے گی آپ کا ڈوگرہ ریچن ختم ہو جائے گا باہر کے بس جائیں گے انہیں کے لیے نوکلیاں ہوں گی انہیں کے لیے سب کچھ ہوگا آپ لوگ کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ایک بھی بی جے بی کا لیڈر اس کے بارے میں نہیں بولت رہا کوئی بھی نہیں بولت رہا کیا ایل سیز کے لیے کچھ قدم اٹھائے گی جب وقت آئے گا انشاءاللہ اٹھائے گی ضرور اٹھائے گی سر اسیمبلی الیکشن کے لیے کیونکہ دیکس آل کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی اسیمبلی الیکشن کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کب کریں گے کریں ان کی مرضی ہے سر ابھی جس طرح پونچ رجولی میں جو آتنگباد پڑا ہے جس طرح سے وہاں آتنگباد کبھی ختم ہو گیا تھا یہ کہتے تھے تین سو ستر ختم ہو جائے گا آتنگباد کتم ہو جائے گا کہ تین سو ستر ہی زمار ہے آتنگباد کا آٹو اتنے سالوں سے تین سو ستر نہیں ہے آتنگباد ہے ابھی پانچ ہمارے سب باد اور سپائیوں کو مار ڈالا شرم کی بات نہیں ہے افسوس ہے کیا ان کے گھر بار نہیں تھے ان کو بھیجا جا رہا ہے نون بولٹروف کاری میں بھیجا جا رہا ہے مانے نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا جس طرح جو اپوزیشن یونیٹی کی بات کی جا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2024 کیونکہ اگلے سال پارلیمیٹری ایلیکشنز ہیں تو ایک پلیٹ فارم پہ آپ سبھی اپوزیشن پارٹیز آ پائیں گی بی جے پی کے اگینسٹ میں کوئی ایسا چراغ میرے پاس نہیں ہے دل اس میں جس میں میں کیسا گھوگا ہوگا کوشش کر رہے ہیں خدا کریں کہ ان میں وہ بات آئے سر ابھی پنچائت ایلیکشنز کی بات ہو رہی ہے کس طرح دیکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے شکریہ خدا کا کچھ تو ہو رہا ہے کہ پنچائت ایلیکشن ہوگا پانچ آئیں گے وہ بیسک ڈیمارکریسی ہے جب میں حکومت باتا میں نے پنچائت میں نے لول آیا تھا پنچائت کا میں نے اپنے منسٹر کرناتکا وغیرہ بہجے تھے کہ بہترین کانون لائے وہ لائیا ہم نے اچھا ہے پنچائت ایلیکشن ہوں گے ہم لوگ لڑیں گے پنچائت ایلیکشن ڈی ڈی سی ایلیکشن ہوں گے ہم لڑیں گے ہم کوئی ایلیکشن چھوڑنے والے نہیں مگر ہم سے بھیک نہیں مانگیں گے کہ ایلیکشن کرو مزدود دیوست کے افسر پر نیشنل کانفرنس کی کنونوینشن کو سمبوتت کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہندو مسلمہ اور ہندو مسجرد کی لڑائی کو چھوڑ کر دیش کی جنتہ کو ایک ہونا ہوگا تم میں سے اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایلیکشن لڑنا ہے پہلے اپنے وارڈ میں مجھے دکھاؤ آپ پر جیت کر کہ تم کوئی وارڈ جیت سکتا ہے میں تو کل نہیں کہنا فاروق عبداللہ ہمیں سید دو فاروق عبداللہ آپ کو سید دینے کے لئے کہیار نہیں ہے میں آج یہ کہہ دینا پہلے دکھاؤ مجھے کہ تم ان غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو اور یا تمہارے غریب تمہارے ساتھ ہیں مجھے دکھاؤ دیں اب بہتر ہے کہ کیوں نہ وہ نہ پڑھائی کیوں نہ ہو مگر لوگ اس کے ساتھ ہوں اور وہ لوگوں کے لئے آواز بلند کر سکے اس کو لائیے جو بھگوان کے سوا کسی سے نہیں گرے یاد رکھنا زندگی اور موت صرف اس کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے بہتر ہے کہ سچ بولو اور سچ بول کے مرو سورگ ملے گا جھور بول کے مروگے نرگ میں مروگے وہیں بہتر ہمت کرو کہہ ہم کوئی پرپاگنڈا نہیں کرتے ہیں کہ ملک کے خلاف کریں گے نہیں ہم نے بستا ملک کے ساتھ ہے رہنا ان کے ساتھ مرنا ان کے ساتھ ہم نے ٹھین کے ساتھ نہیں مرنا پاکستان کے ساتھ نہیں مرنا ہم نے بھارت کے ساتھ مرنا اسے ہماری آواز سنو ہمارے خرید کی آواز سنو اس کا حال کیا ہے وہ گھر میں مر رہا ہے اور تم لوگ دفتروں میں بیٹھ کے عیش کر رہے ہیں پاکستان دے رہے ہیں وشکیاں پی رہے ہیں ان کا خون پی رہے ہیں ہمت اور اس پہ بھروسہ اس بھگوان پہ بھروسہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے وہ ہی تھا وہ ہی ہے وہ ہی رہے گا باقی سب مٹ جائے گا کہاں ہے وہ بڑے بڑے ایمپائر ایران مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے کہاں ہے آج بھگوانیا کا ایمپائر جو کہتے تھے کہ سورج ہمارے اوپر کبھی اٹھنی سکتا گروب نہیں ہوگا کہاں ہے فرنچ ایمپائر اور خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا نمسکار دھار بھی رفتار بھی میں آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہینا زبیر شروعات کریں گے اہم خبروں سے ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے ریاستی سیکریٹی محبوب مصطفیٰ بٹ نے پارٹی سے دیا استیفہ کئی سینئر لیڈران کے ساتھ ہوئے مصطفی غلام نبی آزاد کے بھتیجے ہیں مصطفیٰ بٹ پر ایک کے بعد آگے پڑھتے ہیں پی ایم موڈی نے من کی بات کارکرم کی تعریف کرنے پر بل گیٹس کا شکریہ آدھا کیا ہے پی ایم موڈی نے ٹویٹ کیا ہے کہ من کی بات ہمارے گرہ کو بہتر بنانے کے لیے بھارت کے لوگوں کی ساموہی کے بھاونہ کو درشاتا ہے جس کے لیے بل گیٹس کو بھی جنون ہے غور طلب ہے کہ بل گیٹس نے من کی بات کی تعریف ہی تھی وہیں طلاق کو لے کر سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی سمدھان پیچھ نے کہا ہے کہ جہاں رشتوں میں صدار کی گنرائش نہ بچی ہو ایسے ماملوں میں طلاق کو منظوری دی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کی سمدھان پیچھ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سمدھان کے آرٹیکل 142 کے تحت اپنی وشیش شکتیوں کا استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ ایسی منظوری دے سکتی ہے ویوہ کے نشت طور پر ٹوٹ چکے ماملوں میں کپل کو ضروری ویٹنگ پیریٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے موجودہ ویوہ کانونوں کے مطابق پتی پتنی کی سہمتی کے باوجود پہلے فیملی کوٹ ایک سمی سیما تک دونوں پکشوں کو پنر وچار کرنے کا سمی دیتا ہے تلاق کے ماملے پر سپریم کورٹ کی سمیدھان پیٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ نے اپنے اسیمیت ادھکار جو آرٹیکل ون فورٹی ٹو کے تحت اسے سمیدھان کے مطابق ملتا ہے اس کا فلحال استعمال کرتے ہوئے ان جوڑوں کو ترنت تلاق دینے کا ادھکار دیا ہے جن جوڑوں میں فلحال رسطوں میں صدھار کرنے کی کوئی گنجائس بھبس میں نہ دکھتی ہو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ سپسٹ کر دیا کہ اگر کوئی بھی سادھی صدھ جوڑا جو تلاق کے لیے اپیل کرتا ہے اگر اس کے رسطے میں کوئی صدھار کی گنجائس نہیں ہوتی ہے تو بینہ کولنگ پیریٹ کے اسے تلاق دینے کا ترنت ادھکار عدالت کو ہے حالان کی اس سے پہلے ایک بیوستہ تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی بھی سادھی صدھ جوڑے کو تلاق کے لیے سمبند کورٹ میں اپیل کرنا پڑتا تھا تو جو منم سمیں ہوتا تھا کولنگ پیریٹ کا وہ چھ مہینے ہوتا تھا لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر ایسے ماملے سپریم کورٹ تک پہنچ تے ہیں تو بینہ کولنگ پیریٹ کے ہی ان کی ارجی کو فیلحال منجور کر کے ترنت تلاق دینے کی اجازت سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں دے دی ہے بہرحال سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ان تمام جوڑنوں کے لیے ایک رہت ہوگی جو لمبے سمیں سے آپس میں تلاق کے لیے اپیل کرتے ہیں اور سمبندھ کورٹ انہیں بار بار تلاق نہ دینے کے لیے یعنی کی رشتہ جھوڑنے کی اجازت دیتا ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے بھی فیصلے دیے گئے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر سمبندھ لمبے سمجھ تک نہیں چلتے ہیں تو وہ بھی ایک پرکار کی کریلیٹی ہوتی ہے لہٰذا سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے میں آج ایک 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 سپسٹ فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ بینہ کولنگ پیریٹ کا انتجار کیے ہوئے ہی اسیمیت جو فیلحال ادھکار سپریم کورٹ کے پاس ہے آٹکل ون فرٹی ٹو اس کا پریو کرتے ہوئے عدالت ان جوڑوں کو ترنت تلاق دینے کی اجازت دے سکتا ہے کیامرہ میں رویندر راوت کے ساتھ سوسیل پانڈے نیوز اٹی دلی خبر نورپور سے جہاں کی پنچائت سولیالی گاؤں کے پراشین سویم شمو ڈپکیشور مہادیو شریف مندر میں ایک ادبود گھٹنا گھٹی جسے گاؤں کے ایک شخص منیش نے موبائل میں قید کر لیا دراصل یہاں دو ناغ آپس میں کھیلتے نظر آئے اور پھر تھوڑی دیر بعد غائب ہو گئے مہادیو مندر کے پجاری دنیش گری درل درش جو کی آستہ کا بشے بھی بن چکا ہے اگر ناغ اور ناغ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کی وہ اپنے مستی میں ہیں اور جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کو دیکھو ایک آستہ کا کیندر بن چکا ہے ہمارے ڈیوکیشن پوری جس میں ہمارے پاس ویڈیو کمپنیوں سے لگ بچاس کمپنیوں سے ہمارے پاس تیس ویکنسی آئی ہے جس میں ایسا ہے کس میں تیس ویکنسی ہمارے پاس ڈیفرنٹ ریٹ کی آئی ہے اور اس میں جو ویتن ہے وہ ویتن 11000 پہ سے 30000 پہ تک according to جو قولیفکیشن ہے وہ ہے نیرداریت ہے اور ایس کا جو کرائی ٹھارہ سے 45 ورش ہے کس 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 کٹیگری کس کس اگر میں آپ کٹیگری ہمارے پاس جو ہے الگ کٹیگری جو ہے وہ رکھتیا آئی ہے جس میں ایک تو ہمارے پاس سیمپل جو 12 جو پاس ہے وہ سنبھالتے ہی شالین اگنی ہوتری ایکٹیو موٹ میں نظر آ رہی ہیں انہوں نے کانگرہ کو اپنے اسطر پر چار زون میں بانٹا ہے جس سے ہر کشتر میں شاہپور میں پانچ دیا ہے چار ڈیفرنٹ ٹائپ کی سب کلچر یہاں پہ ہے تو ہم ہم نے ہماری جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ ہر ایک جو سب کلچر ہے سب زون ہے جیسے ہمارا پارلم پور بیجنات کی طرف جوال جی دیرہ کی طرف کانگڑا شہر کی طرف دھرم شلہ کی طرف اور ہمارا شاپور کی طرف تو یہ جو ایریاز ہیں ان کو سب ڈیوائیڈ کر کے ہم یہاں کی ایشو سمجھ رہے ہیں جیسے کئی جگہ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز زیادہ ہیں تو وہاں پہ یہ کلچر کس طرح آ رہا ہے اور کس طرح سے نیکسس بن رہے ہیں کئی جگہ لکر کا گزمشن زیادہ ہے آگے بڑھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سواستی کے ساتھ کوئی کھلوار نہ ہو تو ایسے خادے پدارتوں کا سیون بلکل بھی نہ کریں جنہیں اخبار میں لپیٹ کر دیا جا رہا ہو کیونکہ اخبار کا پرنٹنگ میں لگی سیاہی آپ کو بیمار کر سکتی ہے اور یہ لیور کی کینسر کا کارن بن سکتی ہے منڈی زلہ پرشاسن نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے ساتھ نیوز پیپر میں بیچ رہے ہیں لپیٹ کر تو یہ ہیلتھ کے لئے بہت ہانی کارک ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے اور اس میں میں بتانا چاہوں گی کی فوڈ سیفٹی آٹ کے اندر دو لاک تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے تو میرا ریکویسٹ رہے گا سبی سے کچوری پکوڑے یا کسی بھی ترہ کھانے کا پردار تو آپ ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں اور آپ ایسے دکانوں سے سمان نہ خرید دیں ہمیرپور میں پرگتشیل کسان پروندر سنگھ نے اس بار گرافٹنگ کر کے آلو کے پودھے پر بینگن اور ٹماٹر اگانے کا کام تیار کر چکا ہوں اور اس کے میں کافی پلانٹ تیار کی ہیں اور میں فارمر بیارہ کو مطلع گرافٹنگ کر کے ان کو میں فارمر بیارہ کو دیتا رہتا ہوں اور کافی اچھا اس کا رزولٹ ہے تو میں چاہت ہوں کہ کسان وای جو امتلا اس تقنیق کو اپنائے اور ایک جگہ پر مطلق دو فتر نہیں لے سکتے چمہ کی ویدان سو اکشتر چورہ میں نکھ روڑ کے صدرونی کا مارک بہت خراب ہے جس کی وجہ سے رہگیروں کو پریشانی ہو رہی ہے سڑک کنارے پر بہت جگہ پر پیرافیٹ اور کریش بیریر کی کمی بھی کھل رہی ہے سڑک ہاتھ سو کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے لوگوں نے پرشاسن سے سڑک رکھ رکھ اور پیرافیٹ لگانے کی مانگ کی ہے ہم نے ہمارے کو بہت ایک دو سال ہوگے بولتے ہوئے دبارٹمنٹ کو ہم نے تو بہت 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 پیان لیتے ہیں بس گاڑی خروز کرنی انہوں نے ہاتھ نہیں لگاتے گاڑی تنگ ہے اور روڈ سائی پیرافیٹ ہونا چاہیے اور لوائے لگنا چاہیے اور گاڑی جو ہے بلکل روڈ میں پاس نہیں دے سکتی ہے روڈ کھلا ہونا چاہیے اور روڈ کا کام ٹھیک ڈھنگ سے ہونا چاہیے پی ڈھنگ سکتا ہے روڈ کا یہ جو روڈ ہے یہ ڈیوالمنٹ والوں کو ہم نے بہت بار بولو پر یہ کوئی پین نہیں روڈ کی سائیڈ میں کوئی کریش بیریل نہیں ہے اور آگے جگ جگ ڈنگ چلے گئے یہاں پر کبھی کسی بھی ٹائم کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے ہم ان کو فون کرتے تو یہ بولتے کہ ہم کر دیں گے کر دیں گے کرتے نہیں جائیں سکتا ہے آپ کا اپنا پریوار آج آج آپ کی بہو دیماغی طور پر تھوڑا آج دوڑ دوڑ تو بیٹا کھاں رہتا ہے بیٹا تاہی نہیں پیٹا تاہی لندے کدی 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 تو کیسے چردہ پریوار راشن پانی کا کیسے چردہ راشن پانی تو جانے لیو نیا گیا سن تاہی لیو نیا بریک ورن اچھا تو ان کو بیپیل میں ڈالا ہو نکال دیا اس وار آج جی تاہی تاہی کام تاہ سماج جہاں پر ہنجائے ہو سماج میں وہاں پر اسکے میں آج اواج پر گاؤ میں پہ جب پر 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 پریواروں کے ساتھ جو ہے بڑی بین ساپ ہی ہو ہے بیپیل میں تو یہاں پر میں دیکھا کہ یہ پر پر پہلے میں چک کیا تو اس پر پر آج ساب یہ ہے کہ اس پر پر ور کل اور نمبر ایک کل اور کل صرف جو ہے وہ تیرا مرلے جمین ہے بینا دیوی اور میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی لیکن جب کشمی لداخ ہی ماشل کے ساتھ ساتھ اہم خبروں کے لئے آپ جڑے رہیے نیوز ایٹین جی کے ایل ایچ کے ساتھ نمسکار